جات بھئی یہ بتائیں کہ بابر آزم کے حوالے سے کیا کہیں گے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں کیا وہ کفتانی کے پریشن سے بھی ابھی نکت نہیں با رہے ہیں اگر نئے لڑکے ڈالے ہیں تو نیوزرینڈ کے اندر ان کو چانس دینے میں کوئی ہرش نہیں فر اگر ازمان کو یا بابا کو ریس دے دی گئے تو یہ کوئی بڑی مسئلہ نہیں ہے ریس دینا کوئی لیکھیں کبھی کبار جب آپ کی فارمیں نہیں لگی گئی ہوتی ہیں تو آپ کے جو بڑے پلیئرز ہیں ریس ٹھیک اپنی جگہ لیکن ریس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا سیریز آپ دے دیں آپ ان کو دو میچز کھلائیں دو میں ریس کریں پھر ایک میچ کھلا دیں تو اس طرح ہم اپنے پلیئرز کی فٹنس کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں شروع سے کہتے ہوئے ہوں کہ جب تک ہماری بینچ سٹرونگ نہیں ہوگی ہم ڈیسیزن نہیں لے پائیں گے ہمیں پاکستان ٹیم کے علاوہ پاکستان اے ٹیم کو اتنے ہی سٹرونگ بنانا چاہیے اگر شاہین یا بابر یا ریسوان ٹیم میں نہ ہو ہم یہ نہ کہیں ہمارے پاس یہ ایکسکیوز نہ ہو کہ وہ نہیں تھا جس طرح آج میں نسیم شاہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں تھا تو مجھے کمی محسوس ہوئی ورلڈ کپ میں یا آسٹریلیا میں تو جب آپ کی بینچ سٹرونگ ہوگی ہمارے پاس ایکسکیوزز ختم ہو جائیں گے شاہد بھئی آپ کیونکہ اب تو ریگولر پروگرام بھی کر رہے ہیں تو ٹیم پہ نظر آتی ہے نیوزیلینڈ کے لیے جو سکارٹ سلیکٹ ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہارس کو ڈراب کر دیا گیا ہے اور ہارس پرمننٹ میمبر تھا آسٹریلیا میں ورلڈ کپ میں پرفارم بھی کیا اور ورلڈ کپ سے پہلے ہم نیوزیلینڈ جہاں پانچ ٹی ٹی ٹوانٹی کھیلیں گے اس سے پہلے اگر اس کو ڈراب کر دیا جاتا ہے تو کس طرح سے دیکھیں آپ ٹیم سلیکشن کو سلیکٹ ہوں کی لیے اچھا دیکھیں اب یہ کیونکہ نیا سیٹ اپ ہے جیسے محمد عفیز آئے ہیں وہاب ریاض آئے ہیں انہوں نے پاکستان کیلئے بہت کرکٹ کھیلی ہیں ان دو پلیئروں نے اور کیونکہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اچھی سلیکشن کریں گے اچھے ڈیسیزنز لیں گے جس پاکستان کی کرکٹ کو فائدہ ہوگا اب جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے اگر میں کہوں کہ نہیں یہ غلط کی ہے اس کو غلط لے کے گئے ہیں اس کے ساتھ نائی انصافی کی ہے اب ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہے اب میرا اور آپ کا کام ہونا چاہیے کہ ان کو پرفارم ان کی پرفارمنس پر فوکس کریں اور ٹور ختم ہونے دیں اس کے بعد پھر بات کر سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی